ہیلو فرینٹس ویلکم ٹو مائی چینل تو آج کبھی لوگ میں نے دو پیر سے شروع کیا ہے یہ کور لیے ہیں میں نے اور جو پہلے تھے وہ بھی اتار لیے ہیں میں نے دھو لیے ہیں یہ اب میں ان کو لگانے والی ہوں سارے دھول چکے ہیں یہ نئے بھی اور پرانے بھی یہ پرانے والے ہیں جو محروم سے کلر کے ہیں اور یہ نئے والے ہیں جو گرین سے اور ریڈ سے ہیں تو ابھی میں ان کو گدھوں میں ڈال لی ہوں کیونکہ اب ان میں مجبوتی سی ہو جائے گی ایک کور تو گدھوں میں ہیں پہلے سے ہی اور یہ گدھوں کے ساتھ میں آئے تھے یہ پتہ نہیں ان میں کیا ہوا پتی سی رہتی ہے بیڑ کی وہ ان میں اُلج اُلج کے ان میں پھٹ بھی گئے ہیں تھوڑے تھوڑے سے تو میں سرچلی دوسرے لے لیتے ہیں جو میں نے نئے لیے ہیں وہ نیچے پہنا دیئے اور جو ابھی پرانے ہیں جو میری پہلے ہیں وہ میں نے اُپر سے لگا دیئے ہیں کیونکہ جو پھٹیں گے تو یہ پرانے والے ہی پھٹ جائیں گے نئے والے بچے رہیں گے کیونکہ یہ پتی ہوتی ہے بیڑ میں جب ان کو کھیچتے ہیں کہیں نا کہیں اُلج ہی جاتی ہے تو چلیے بھی میں نے ان کو ڈال دیا ہے بہت مشکل ہوتا ہے کور ڈال نگدھوں میں برگر کس خوشی مکھا رہی تو کن کی تاو جی کی لیجے فرنس کھا لیجے ہمارے میں چل رہی آج اور تھا پارٹی لائٹ کھڑا ہو گی لائٹ 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 سب بھی ٹھیک تھاک ہوں گے تو میں نے ویڈیو بھی شروع کی ہے اپنی تھوڑی دیر پہلے ہی اور ابھی میں کرانے جاری ہوں سرکی مسات کیونکہ سارے بال اتر چکے ہیں تو ابھی میں تیل لگوں گی سرسوں کا سرسوں کا تیل ہی ٹھیک رہتا ہے ویسے اور تو سب بیکار اپنا دسی ہی جو نقصے ہوتے ہیں وہی کامیاب ہیں کیونکہ پہلے جو ہماری ممی پہلے ممی بھی میری سرسوں کا تیل لگاتی تھی اور ملتانی مٹی میں سرد ہوتی تھی تو کافی اچھے بال لے دیتے اور اب دیکھیں سب کے بال کہاں جا رہے ہیں جھڑ جھڑ کے جرسے رائے گیا سرپے سب ہی کہی اور بہت جدہ ٹوٹ رہے ہیں چلی ابھی ہم بھی مساج کروا لیتے ہیں پہلے اس کے بعد اپنا ویڈیو شروع کریں گے چل لگا دے لگا دے ہمارے کمرے کی نا لائٹ ایک خراب ہوگی تو بہت ہی کمرے اس نے آ رہی ہے لائٹ کی لگوانی پڑے گی اور میرا ارادہ تھا پریس کرنے کا پر پھر اس ٹائم آ کے نا میں تھک جاتی ہوں پریس کرنے کا بلکل بھی من نہیں کرتا تو روز سوچتی ہوں گی کپڑوں کو پریس کروں گے اور پھر آل کس آ جاتا ہے تو ابھی میں سیر پہ تیل لگواؤں گی اس کے بعد پھر دودھ جمع کے آنا ہے اور پھر اپنی ویڈیو شروع کرنی ہے یہ ویڈیو میں نے صبح سے شروع کی ہے آج پورنی مقورت بھی رہے گا میرا بچے سکول جا رہے ہیں تیار ہونے لگ رہے ہیں تو میں ان کے لئے بنا رہی ہوں پکوڑی پکوڑی بس بن ہی گئی تھوڑی سی رہ رہی ہے جب تک گاڑی آ جائے گی ان کی جب تک یہ بنے گی میں جلدی جلدی کر رہی ہوں جس سے کی گاڑی آنے سے پہلے ان کا لنچ تیار ہو جائے بچوں کچھ نہ کچھ نہیں چاہیے روز لنچ میں کیونکہ پر آنٹھیں نہیں لے کے جاتے تو پھر میں نے کل تو سینڈوچ دی تھی اور آج میں نے پکوڑی بنائی ہے آلو پیاج کی اور یہ بہت اچھے سے فرائی ہو چکی ہے میں یہ ہلکا فرائی پین ہے بہت جلدی سے گرم ہو جاتا ہے اس میں تیل اسی وجہ سے میں اسی میں ہی بناتی ہوں پکوڑی تھوڑی بنا رہی ہوں کیونکہ بچوں کے لئے بن رہی ہے تو اسی میں ہی بن جائیں گی فرائی پین میں اور اس میں بہت ہی جلدی سے وہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہلکا ہے ویسے اس کی ڈنڈی ٹوٹ رہی ہے پر پھر بھی کامیاب ہے اس میں بہت ہی جلدی سے ہو جاتا ہے کام جیسے کہ بچوں کو پھٹا پھٹ سے لنچ دینا ہے تو اس میں جلدی سے ہو جائے گا انہوں کا لنچ دے یار اور ابھی بچے پوری اس میں ہے کہ ہمارا یہ لادو ہمارا وہ لادو صبح کے ٹائم ان کا بہت زیادہ کام پھیل جاتا ہے تو ابھی ممی گوببر چڑھا رہی ہے آج گوببر بھی وہ کرنا ہے اپلے بنانے ہیں اور گلے بھی بنانے ہیں ایک جنگ ہے تو تیسری منجل پہ چڑھایا تھا ممی نے ایک تسلا گوببر اس کے گلے بنا دیا اور ادھر چھت پہ چڑھا رکھا ہے ادھر بنائے ہیں اپلے اور پاپا جی کھڑے میں ڈنڈا لے کی کیونکہ ادھر سے بندر بہت زیادہ آتے ہیں یہی راستہ ہے ان کا بندروں کا جانے کا تو اسی وجہ سے یہاں پہ تو دو جنوں کو ہی لگنا پڑے گا گوببر اگر اپلے بنانے ہیں تو بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد ابھی میں آگئی ہوں نیچے جھاڑو لگانے کے لیے ادھر لگ چکی ہے دونوں کمروں میں اور بہر گیرلی میں برامدے میں لگ چکی ہے بس یہاں ہی لڑی تھی یہ رڑکا بنایا تھا میں نے کیونکہ جو سیک جھاڑو ہے وہ چھوٹی ہو چکی ہے اس سے جھاڑو لگانے میں کمر میں درد ہونے لگتا ہے تو پھر میں نے یہ رڑکا بنایا ہے لمبا سا اس سے بہت ہی جلدی سے جھاڑو بھی لگ جائے گی اور نیچے کا کام بھی جلدی سے ختم ہو جائے گا یہ جو چار پائی پڑی ہوئی ہے اس کو بچیاں کھینچ لیتی ہے ہماری اور پھر اس کے جو بان ہے ان کو چب آتی ہے اسی وجہ سے ہمیں یہ دیوار سے تھوڑا ہٹ کے ہی کرنی پڑتی ہے کھڑی اور ابھی وہاں پہ اینٹ ہیں ان میں سیمنٹ نہیں رہا تو ان میں کودا بھر جاتا ہے وہاں سے نکالنے میں تھوڑی وہ ہوتی ہے یہاں سے نکالنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ بہت ہی باریک ہوتی ہے انٹ میں جو جنگہ ہوتی ہے اس میں ایک کٹی بھسی رہتی ہے اور اس کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے جھاڑو لگانے میں اسی وجہ سے نیچے تو ابھی تھوڑی دیر بعد پھر کٹی کٹے گی پھر سے کودا فیل جائے گا اور ہوا میں ایک کودا پھر چھتک جاتا ہے سارے میں گندہ ہو جاتا ہے بس بہت ہی مشکل ہے جھاڑو لگا پانا نیچے اور جب اب تو ویسے بھی دو دن سے ہوا نہیں چل دی ہوا جب چلتی ہے تو سارے میں کودا فیل جاتا ہے تو چلیے بھی جھاڑو لگا کے پھر اوپر کام بھی پڑا ہوا ہے وہ بھی نمٹانا ہے پٹا پٹ سے لگا دیتے ہیں یہاں پہ جھاڑو اس کے بعد بھی پس وہ کو بھی نہلانا ہے اس کو تو تو نہلائی دے گا کوئی نہ کوئی ابھی فیلانا بہت ہی کام ہو چکا ہے کیونکہ مونک ابھی اپنے گھر گئی ہوئی ہے اور انتیم دیدی بھی ابھی اتنا ہلکا پلکہ سائی کام کرتی ہیں کیونکہ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے انہیں یہ میں نے بنایا ہے پرساد پنچامریت اور کسار تو ابھی میں پہلے پوجا کر لیتی ہوں اس کے بعد پھر اور بھی کام پڑا ہوا ہے سارا بچوں کی ڈریس بھی دھونی ہے کیونکہ ابھی پانچ بجے آئی تھی لائٹ چاکہ ٹیپن دھون چکے ہیں اس میں رکھتے ہیں کیونکہ پھر سبا کو آسانی رہتی ہے اٹھانے میں ابھی ان کو میں اوپر رکھ دیتی ہوں پھر سبا کو آسانی رہے گی ان کو لینے میں نہیں تو سبا وہ جاگہ دھوننے میں تکت ہوتی ہے بیچ میں بجے کپڑے بھی دھوننے پڑے کیونکہ لائٹ پانچ بجے آئی تھی آنچ نہیں ساڑھے پانچ بجے اب بچوں کے ڈریس ہی پتہ نہیں سکھے گی یا نہیں کیونکہ بچے ساڑھے تین بجے آئی تھی تب تک لائٹ چلی گئی تھی پھر دھوننی اب ان کے ڈریس بھی دھونی ہے اور بار میں میں نے پوجا بھی کی ہے سبجی بنائی ہے روٹی بناؤں گی کافی ٹائم ہو چکا ہے لیٹ ہوگی ہوں میں ویڈیو میری ایڈٹ کرنے میں لیٹ ہو گیا ہے تو اس ویڈیو کو میں اینڈ کرنے کے بعد سبجی تو بن چکی ہے تو چلیے پھر اس ویڈیو کو اینڈ کر لیتے ہیں آنا کھانے کے لئے پاپ جی آ چکے ہیں دو پیرت کی بھی رکھی ہوئی ہے سبجی کیونکہ یہ والی میں نے چٹ پٹسی بنائی ہے ان کو بس میں ہی کھا سکتی ہوں ممی اور بچے باقی کوئی نہیں کھائے گا چٹ پٹے سے آلو بنائے ہیں اور آٹائی بنا رکھا ہے دودھ بھی اوبال چکا ہے اور کچھن میں دیکھیں اس ٹائم کتنا سامان پھائل جاتا ہے کتنا بھی سنگھ والو پر پھائل جاتا ہے جلد جلدی میں جب کام کرتے ہیں تو چلیے اب روٹی بنا لیتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا انتجار کر رہے ہیں سب باہر تو فرینڈ اس ویڈیو کو کر لیتے ہیں یہ اینپے اینڈ کافی ٹائم ہو چکا ہے مجھے سام کا کھانا ہی بنانا ہے میرا ورد تھا تو جو باقی کی ویڈیو ہے وہ کل آئے گی تب تک کے لیے بائی بائی یہاں پہ روسنی بھی کم ہے اور اب روم میں بھی روسنی کم ہے کیونکہ وہاں کی بھی لائٹ کھڑا بھو رہی ہے اس میں تو پتہ نہیں لائٹ جلے جلے بھی کچن میں تیسا لگتا ہے جیسے کی لائٹ جلین رہی ہو میں کھلی ہوئی لائٹ کو بھی دوبارہ کھولنے کے لیے چلتی ہوں یادی نہیں رہتا کھلی ہوئی ہے تو ابھی میں نے بنائے ہے آلوٹی ماتر جیرے میں چھونک لگا کے اور پراتھے بناوں گے گائیں کے لیے پھر مجھے برات بھی کھولنا ہے اپنا پونی مگا اس ویڈیو گے ہمیں پین کر لیتے ہیں باقی کل آپ سب کے ساتھ میں میرے شیئر کریں گے تو فرنس یہ گائیں کے پراتھے بن رہے ہیں گائیں کو دیکھیں اور پھر مجھے برات کھول لوں گے ابھی تو کھانا بنانا ہے بعد میں کھول لوں گے تو دو پراتھے گائیں کے اور کھانا جگے بناؤں گے ایوی رات لیکھ کر ننکر اکھا ایوی بڑی آتا رکھیں پڑوس میں بیاں پرستہ پرستہ ہے بیاں راول کا سنتیتہ کھول راول میرے پڑوس میں آج بیڈیا میری بہت ہی کم ہو رہی کیوں بڑین نہیں آج بڑنم ابھی گئی تھا بھارتو آج بڑوس میں بان لگے ہیں بھائی صاحب کا توسط ہے اس کی سادھی ہے تو آف سب بھائی جہلو بان سادھی ہے سادھی خوشی میں آج نا پتہ نہیں جیسے تیسے کر کے ویڈیو سوٹ کی ہے کیوں آج میری ویڈیو نہیں سوٹ ہو پائی کام کے چکر پلیج آپ سب وہ مت کیجئے گا کی کی سو ویڈیو بنائی ہے